وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلثانی کی صدارت میں کل کابینہ کا معمول کا ہفتوار اجلاس بلائے گیا جس کے آغاز میں کابینہ نے بھارت کی رولنگ پارٹی کے ایک لیڈر کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز بیانات کی مضمت کی کابینہ نے کہا کہ اس طرح کے بیانات اسلام اور اس کی مقدس شخصیات کی واضح توہین ہیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو اشتیال دلانے والے ہیں اور رواداری کو اگزسٹنس اور تہذیبی رویے کی قدروں کے خلاف ہے کابینہ نے اپیل کی کہ ان امور پر توجہ دی جانی چاہیے جو قوموں کو جوڑتے ہوں اور ملکوں کے درمیان دوستی اور تعاون کے رشتوں کو مضبوط کرتے ہوں کابینہ نے کہا کہ تمام مذاہب کا احترام کرنا چاہیے اور ایسی ہر بات سے دور رہنا چاہیے جس سے نفرت پھیلے دشمنی کے جذبات بھڑکیں اور قوموں کے درمیان فتنہ پیدا ہو بعد ازاں کابینہ نے ایجنڈے پر درج دیگر موضوعات کا جائزہ لیا اور ان کے مطالق مناسب فیصلے صادر کیے